ہم چار ہیں ڈیولپمنٹ مگر ہمارے مندلس کے مقالفین کو ایر خان کا جو مریض ہوتا نا اس کو خالی پیلا دکھتا بیچارے کو اس کو دکھتا ہی نہیں کچھ بھی اس کو دکھتا ہی نہیں کچھ بھی مندلس کے مقالفین اور مندلس کے عراقین میں کیا فرق ہے مندلس کا رکن رات رات بار مانت کرتا آج صبح میں چھ بجے ساڑھے پان بجے میرے کو فون آیا ایک بیہار کے بیسی کے امام نے کہا کہ میری والدہ کا انتخال ہو گیا مجھے اپنی والدہ کی لاش کو لے کے جانا ہے بیسی کو میں نے مندلس کے ایم ایل سی کو فون کیا کہ جاؤ فوراں نمز کو جاؤ بیسی کے امام صاحب کی والدہ کا انتخال ہوا ان کی لاش کے پورا پیپر وقت کراؤ مندلس کام کرتی مگر مندلس کے مقالفین کیا ہے میں فیس بک لائف کر رہا آجاؤ فیس بک لائف کرتے اس کے بعد اپنے آپ کو بولتے ہیں میں ارتقل غازی ہوں ایک گھنٹے کا فیس بک لائف اور میں ارتقل غازی ہوں اچھا ارتقل غازی ہیں آپ دو گھنٹے کا فیس بک لائف ارے دیوانے یا چھس سٹ سال کی محنت ہے یہاں پر یہ ہمارے خاک اور خون کی خربانیاں ہیں یہاں پر اور یہ فیس بک لائف کر کے بڑا تیر مال لیے بہت کام کر لیے ارے ایک ڈسپنسری تم نہیں کھول سکتے تمہارے بڑے لوگ اپنے ارمانوں کو لے کر اس دنیا سے چلے گئے مندلس کو کمزور کرنے کی مگر ہم میں بھی اپنی کمزوریوں کو دور کرنا ہے میں میرے عراقین سے اپیل کروں گا کہ غرور مت کریے اچھا بات کریے عوام کی خدمت کرنے کے جذبے کو اور مضبوط کریے اور یاد رکھئے ہم نے جو ہمارے بزرگوں سے سکا کوئی دارو السلام کو آئے یا کوئی آپ کے پاس آئے وہ انسان ہے مذہب مت دیکھو مذہب مت دیکھو کوئی ہندو ہوگا دلیت ہوگا مسلمان ہوگا نہیں ہوگا عیسائی ہوگا بیک وٹ کلاس کا ہوگا مگر انسان ہے اس کا کام کرنا پڑے گا اور یہ دارو السلام گواہ ہے کہ یہاں پر ہم بیٹھ کر برا لحاظ و مزہ و ملت کام کرتی آئے ہیں اور انشاءاللہ و تعالیٰ کام کرتے رہیں گے تو میری آپ تمام سے اپیل ہے ہاں ایک اور بات بولنا بھول گیا یہ آج کل یہ اتھرا کھنڈ میں یو سی سی کا خانون لائے گیا ارے کیا خانون ہے وہ اس میں ہمارے ہندو بھائیوں میں نورت میں زیادہ ساؤت میں نہیں ان کے پاس شادی نہیں ہو سکتی اگر کوئی ماں کا رشتدار رہا یا باپ کا رشتدار رہا پروہیبیٹڈ میریج بولتی آپ ہم پہ ڈال دیئے ہمارے پاس شادی ہوتی مسلمانوں میں ساؤت میں بھی ہندو بھائیوں میں ہوتی مگر اتھرا کھنڈ میں بولے نہیں کرنا شادی اور آپ نے کہا کہ دو ہزار دس میں جس کی شادی سب ریجسٹر کرنا اب جس کی شادی ہو گئی اپنے رشتدار میں انہیں کیا کرنا میں نرندر موڈی جی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ جو ہندو انڈیوائیڈ فیملی کا ٹیکس ریبیٹ صرف ایک ہی کمیونٹی کو کیوں ملتا مسلمانوں کو کیوں نہیں ملتا دیجئے نا تین ہزار کاؤڈ روپیہ آپ نے دے دی ہے اس میں ٹیکس ریبیٹ ممر کو بھی دو ہزار کاؤڈی ہزار کاؤڈی دو ملتا 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 کر ان پی آر ان ار سی کے ذریعے کہے گا کہ حسد الدین اوے سی او فلان جس کا نام مسلمان ہوگا یہ ڈاؤٹ فل ہے برڈن آف پروف آپ پر گرا دیا جائے گا یہ کام بی جے پی بھارت میں کرنا چاہتی ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں ایک کچھ نہیں ہوگا رہے ہم جانتے ہیں سی ڈبل اے کو ان پی آر ان ار سی کے سام میں رکھ کر دیکھنا پڑے گا میں بھارت کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں دیکھو ان باتوں کو میں جذبات میں لانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں سچائی بیان کر رہا ہوں اور آر ایس ایس پی جے پی کے لوگ بولیں گے اوے سی بھڑکاؤ باشن دے رہا ہوں نہیں دے رہا ہوں اوے سی بنگلہ دیش پاکستان اور افغانستان کے سکھوں کو سٹیزنشپ نہیں دینے کی بات کر رہا ہوں نہیں کہہ رہا ہوں دون کو قانون ہے مگر یہ سی ڈبل اے مذہب کی بنیاد پر بنایا گیا سب کو شہریت مل جائے گی سوائے مسلمان کے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو چوکننا رہنا پڑے گا اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مندلس سے مقالفت یہ مقالفین یہی کرنا چاہتے ہیں کہ سی ڈبل اے آ جائے ہم اپنی مسجدوں کو کھو دیں مطورہ کی مسجد کو کھو دیں کاشی کی مسجد کو کھو دیں ارے کون ہے دیوانہ جو ٹی وی کے چینل پر بائٹ کر بولتا ہے چلی آپ کے پاس کھوٹ کا حجرت آگیا اب مسجد کو تو ہاتھ مند لگائی ہے کیوں مسجد تمہارے باپ کی ہے مسجد تمہارے باپ کی ہے تمہارے امہ کی جہاز میں مسجد آئی تھی جو تم ٹی وی چینل پر بائٹ کر بولتے ہیں دیوانے سمجھ اپنے ایمان کا سعودہ کرنا ہے کر لے تجھے ضمیر بیشنا ہے بیشنا ہے بیشنا ہے مگر مسجد کا تو سعودہ مت کر یہ ویسے لوگ ہیں نہیں کہ یہ کر لو کر لو میرے بھائی مطورہ کی جو عید گاہ نائنٹین سکسٹیز میں مسلمان اور ہندو بھائیوں نے بیٹھ کر تصویہ کر لیا ایگریمنٹ کیا مسلمانوں نے آٹ اکر زمین دی اور اس ایگریمنٹ پر سنی وغبورت کی جازت سے کوٹ میں ایگریمنٹ داخل ہو ہندو بھائیوں کی طرح سے ایگریمنٹ میں کون سائن کیا پنڈت مالویہ نے سائن کیا اب یہ آج کل کے یہ جو لوگ ہیں کیا پنڈت مالویہ سے بڑے ہندو ہیں وہ لوگ جو بات مسلمان اور ہندووں نے بیٹھ کر تیہ کر لی ختم کر لیا مسئلے کو آج دوہزار تیویس میں اب اس کو شروع کر دیے اور بار بار آپ کو بولتے دیکھو کاشی میں اس کا دیکھو کیسا ہے فوٹو ارے دیوانے اس زمانے میں یوزڈ میٹیریل یوزڈ میٹیریل بچاوا اس کو استعمال کرتے تھے اس سے کیا ثابت کر رہے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے آپ میں نے جب کہا تھا حیدر آباد میں اپنی مسجدوں کو بچاؤ اس کو آباد رکھو تو یہ مندلس کے مخالف انشیر ہو گئے ہو ایسی دیکھو جذباتی بات کر رہا ہے ارے تمہارے سام میں نظر نہیں آیا دلی کے چھت سو سال یہ پرانی مسجد کو توڑ دیا گیا خبرستان جو بازو تھا اس کو توڑ دیا گیا ایسا توڑے خبرستان کو کہ وہاں کے لوگ بتا رہے کہ خبروں کا کفن نکل کر باہر آ گیا ہڈیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے میری بات کو سمجھو آپ آپ کو اپنی طاقت کو مضبوط کرنا پڑے گا سنیری باگ کی مسجد پارلیمنٹ سے قریب ہے جب کبھی پارلیمنٹ کا سیشن چلتا ہے جب وہاں سے پرائیم منسٹر کا اگر کون ہوائی جاتا ہے یا بڑے منسٹر کا جاتا ہے تو اس وقت مسجد میں نماز نہیں ہوتی کہ دوسری عبادت گاہوں کے سامنے سے جب پرائیم منسٹر کا کون ہوائی جاتا ہے تو وہاں پر عبادت گاہوں میں عبادت نہیں ہوتی یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو میرے بھائی کیا یہ بھارت میں ایسا ہوگا کتنا نشانہ بنائیں گے ہم کو آپ لوگ پانسو سال پہلے ایسا ہوا ارے دیوانے پشمو مطرہ سنگا کو کیا بولیں گے کشمیر کے راجہ حرش کو کیا بولیں گے ان سے بھی تو انصاف کرو پشمو مطرہ سنگا کی بات کرو راجہ حرش کی بات کرو نہیں اسد الدین ہوئی سی تم بولو مغلوں کے بارے میں میں بولو مغلوں کے بارے میں بریانی غپا غپ کھاتے وہ کیا ہے ہر چیز میں مذہب کو جوڑ دو نفرت پھیلاو مسلمانوں کے بارے میں اور مندلس کے مقالفین بھی نہیں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں مندلس کے مقالفین اس اجنڈے کو پورا کرنا چاہتے ہیں چاہے حدر آباد ہو اور انگ آباد ہو یا سیمان چل کی غیور سرزمین ہو اور پھر اب ایک نیا مسئلہ شروع کرے غزوہ ہن غزوہ ہن میرے پاس ایک صحاب آئے تھے دل کی بھرانس پوری نکالا ان کے سامنے میں بلا تم میرے سامنے بیٹھ کر غزوہ ہن کی بات کر رہے میں نے ان سے پوچھا تم کو معلوم مولانا کفائت اللہ کافی کون تھے تو حضب عادت یہ سنگیوں کو کچھ نہیں معلوم ملے کون تھے انہوں مولانا مولانا کفائت اللہ کافی مجاہد آزادی کے تھے مراد آباد کے تھے انگریزوں کے قلاب جہاد کا فتوہ دیا پیر طریقت تھے اور جب مولانا کفائت اللہ کافی نے فتوہ دیا تو انگریز اتنا مارتے تھے ان کو کہ ایک مرتبہ انگریزوں نے مولانا کفائت اللہ کے اس جسم کے اوپر استری چلا دی گرم گرم استری چلا دی پورا جسم لہو لہان کر دیا اور جب مولانا کفائت اللہ کافی رحمت اللہ علیہ کو فانسی کی سزا دی جا رہی تھی تو سنو جو غزوہ ہن کی بات ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں مولانا کفائت اللہ کافی کی زبان پر کیا تھا فانسی کا پھندہ تھا عاشق رسول تھے مولانا کفائت اللہ کافی کے زبان سے یہ نات نکل رہی تھی کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا اور رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا مولانا کفائت اللہ کافی کے زبان سے نات نکل رہی تھی اور مولانا کفائت اللہ کافی کہہ رہے تھے کہ نام شہان جہاں مٹ جائے گا لیکن یہاں حشر تک نام پنجتن رہ جائے گا مولانا کفائت اللہ کافی پانسی کا پھندہ گھلے میں پڑ گیا مولانا کفائت اللہ کافی نے اپنی زبان سے کہا سفنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک نات حضرت کا زبانوں پر سکن رہ جائے گا تم غزوہن کی بات ہم سے کرتے ہو یہ مولوی اسماعیل جو مکہ مسجد کے امان تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف لوگوں کو جمع کیا رمضان کے معینے میں جمعہ کا خدوات یارکا سلطان بزار چلو وومن ریسیڈنسی انگریزوں کے خلاف لڑنا ہے کالا پانی کا سب سے پہلا مجرم جو بھارت کے مسلمانوں سے غزوہن کی بات کرے سنو بے شرمو سنو بے شرمو جو ہماری وفاداریوں پر شک کرتے ہیں بھارت کی آزادی کی جنگ میں پہلا کالا پانی کے سزا کاکنے والا حیدر آبادی تھا غزوہن کی بات پوچھنے والوں بھئی مانو فضلہ قیر آبادی کون تھا جس نے انگریزوں سے سودا نہیں کیا غزوہن کی بات کرنے والے پوچھو بتاؤ ہم کو مالٹا کی جیل میں تم تھے تمہارا باپ تھا مولا محمود الحسن حسین احمد مندی تھے وہاں پر سردی میں کھلے میدان میں رکھ دیا گیا کئی مہینے ان کو جوہر برادرین کون تھے ایک کا تو انتخال ملک سے باہر ہو گیا اللہ نے ان کو ان کے جسم کو اجازت دی تجفیر کرنے کی بیت المقدس میں غزوہن کی بات ہم سے کرتے ہو شرم کرو بیمانو تم اتنی نفرت کر رہے ہو مسلمانوں سے کیا تم بھول گئے برگیڈیر عثمان کون تھا کون تھا برگیڈیر عثمان جو پاکستان کے خلاف لڑکے اپنی جان کو شہادت دے دیا آپ غزوہن کی بات ہم سے کرنے والا بتاؤ وہ حضار عبدالحمید کون تھا کس کی ماں کی کوک سے پیدا ہوا تھا میرے عزیز دوستو اور بزرگو پھر ایک آر بات بولتے ہیں کہ مسلمان بچے بہت پیدا کر رہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کبھی یہ لوگر بولے ان سے کہہ دینا کہ مسلمانوں میں جو گروت ریٹ ہے گروت ریٹ مسلمانوں کا گھرا ہے ہمارے ہندو بھائیوں کا بھی گرا ہے فرٹیلیٹی ریٹ ہمارے بہنوں کا بیٹیوں کا ہندو اور مسلمانوں کے فرٹیلیٹی ریٹ میں خالی زیرو پائنٹ فور پرسنٹ کا فرق ہے یہ بی جے پی آر ایس ایس بولتی ہے مخالی پھر یہ مندلس بھی ان کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر ہاں 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 کرتے ہیں بھارت میں مسلمانوں کی آبادی ایٹین پائنٹ ایٹ پرسنٹ پر رک جائے گی کب رکے گی دو ہزار اکیس میں ہمارے ہندو بھائیوں کی آبادی سٹیبلائز ہو جائے گی ٹوئنٹی سکسٹی ون میں سوئنٹی فور پائنٹ سون میں اب آپ بتائیے کیا ہے اور پھر انہوں بولتے بچیوں کی شادی ارے بچیوں کی شادی گورنمنٹ کا ڈیٹا اٹھارہ سال میں ہوتی اور پھر یہ بولیں گے نہیں انہوں دو تین شادی کرتے میرے بھائی گورنمنٹ کا دو ہزار چھے کا ڈیٹا ہے ہندو بھائی ون پوائنٹ سون مسلمان ٹو پوائنٹ فائی دونوں کر رہے دونوں کر رہے اب جو کر کے نہیں رکھتے انکو کیا بولیں گے سمجھے نہیں سمجھے تم بلاگا جو کر کے نہیں رکھتے انکو کیا بولیں گے ان کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے کیونکہ انہوں پپا جی ہے ہم ملہ جی ہے اس لیے ہم بول رہے کہ یہ جھوٹا پروپکنڈا ختم کرو بی جے پی آر ایس اس والو یہ چلنے والا نہیں ہے یہ آپ بھارت کے نوجوانوں کو بھارت کے وزیراعظم نے ان کو بیروزگاری ان کا مقدر بنا کر رکھ دیئے میں بھارت کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ لو یہ سب چیزیں ہیں اور بار بار منجلس سے اور بھارت کے دلیت اور مسلمانوں سے بولنا کہ سکلرزم کو بچا لو یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے تمہاری ہے اب الیکشن آئیں گا اب شروع ہو گیا نہیں وہاں نکل لڑو نا آب اسد بھائی وہاں مت جائیے آپ وہاں مت لڑیے آپ وہاں مت لڑیے آپ تو کیا کرنا میں کیا کروں میں تم کر رہے نا سیاست ساٹھ ستر سال سے کیا حاصل کیے بولو تم جس پارٹی کا سپورٹ کیے اس نے کیا کیا بتاؤ میرے کو انہیں اسدودین او ایسی کہ جانے سے ایسا ہوتا ہیمارچل پردیش کیا میں اڑکے گیا تھا ہیمارچل پردیش میں کانگریس اور بی جے پی میں بارہ ایمیلے کا فرق تھا غائب اب کس کو بولیں گے وہاں پر اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کے چھ ایمیلے کود گئے بی جے پی میں کیوں کودے کیونکہ بی جے پی نے ایک عالی ذات اب پرکاس کے ہندو کو ٹکٹ دیا راجہ سبا کا تو سب بولے تھاکوں رہے پنڈیٹھے چلے جائیں گے اور ہم لڑ رہے ہیں تمام کے لیے میں فرقہ پرس وہ کریں گے کچھ نہیں تو کون بولے گا ان کو بی ٹیم مہراشترہ میں اُلٹ پلیٹھ ہو گئی یہ ناندیر کے شوکر آؤ بی جے پی میں چلے گئے سن ناٹہ ہے مو پہ کوئی آواز نہیں آتی اب حلو شروع ہو گیا خاموشی سے اصد صاحب کیا ہونے والا ہے چوبیس میں میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں اللہ آپ کو دماغ دیا آپ دیکھ نہیں رہے کیا ہوگا آپ کو نظر نہیں آرہا نبیشتے دیوار کیوں بے خوب بنتے ہو کیوں اپنے آنکھوں پر پردہ ڈال کر بیٹھے اور ہوش کے ناکون لو دیکھو تمہاری بربادی کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں تمہیں صفحہستی سے مٹانے کی کوششیں کی جائیں گی تمہاری شناک کو چھین لیا جائے گا تمہارے برسوں کے اتحاد کو تارہ تارہ کر دیا جائے گا تم کو مذہب سے دور کر دیا جائے گا تم کو نہیں نظر آرہا ہے تو کیا نظر آرہا ہے تم کو بتاؤ ارے کبھی اپنے آپ کو تو مضبوط کرو کبھی اپنے آپ کو تو اٹھ ڈالو یہی تو میں کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو اٹھ ڈالو اختورالیمان اگر کشنگن سے امپی بنے گا تو کس کا فائدہ ہوگا امتیاز جلیل انشاءاللہ دوبارہ امپی بنے گا تو کس کا فائدہ ہوگا بتاؤ اسد الدین اویسی دوبارہ اگر ہیدر آباد کا امپی بنے گا تو میرا فائدہ ہوگا نہیں یہ غریبوں کا فائدہ ہوگا تمہارے اتحاد کی کامیابی ہوگی تمہارے سیاسی شعور کی کامیابی ہوگی تمہیں طاقتور جواد دو گئے اور کے ذریعے ان ظالم طاقتوں کو جو تمہاں ہماری شناک کو مٹھانا چاہتے تو میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہی پیغام آپ کو دینا تھا آج یوم تاسیس کے دن اپنی جماعت کو مضبوط رکھئے اور صرف پچاس دن چاہ رہا ہوں میں تمام عراقین سے میں پچاس دن چاہ رہا ہوں ہماری ماں اور بہنوں سے آپ کو نکل کر اوٹ ڈالنا پڑے گا یاد رکھو میری عزددار ماں اور بہنوں دلیتوں مسلمانوں غریبوں بیرزگار نوجوانوں تم کو اوٹ ڈالنا پڑے گا مسجدیں تم سے پکار پکار کر کہیں گی تم اوٹ ڈال کر کامیاب کرو مندلس کو کیونکہ یہی لوگ مسجد کو آباد رکھنے کی بات کرتے ہیں جب بلڈوزر کے خلاف آباد اٹھا رہے ہیں جن کے گھر برباد کر دیے گئے اس مسمار گھر میں رہنے والی خواتین اور بچے پکار پکار کر کہہ رہے کہ ہم ننگے سر آسمان کے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے مندلس کو مت چھوڑو مندلس کو کامیاب کرو جن کو جھوٹے الزامات کے تہدن کاؤنٹر کیا گیا ان مرومین کے خاندان کے لوگ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار کوئی تو ہے جو ہماری دات فریاد کرتا ہے یہ بچے یہ نوجوان مستقبل تم کو کہہ رہا ہوں آؤ مندلس اتحاد المسلمین کو اور مضبوط کرو مخالفین مندلس سے بھی کہہ رہا ہوں چھوڑو تم کو میں پسند نہیں نہ تو مجھے ختم کر دو مگر کوئی تو متوادل بتاؤ جو تمہارے اتحاد کے دشمن ہیں جو تمہاری شناک کو ختم کرنا چاہتے میرے عزیز دوستو اور بزرگو آنے والے پارلیمنٹ الیکشن ہمارے لئے اہم ہے مندلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے سرزمین حدراباد پر ہم نے کوئی گبر فساد ہونے نہیں دیا امن کو برخرار رکھا باوجود اس کے کہ ہمیشہ گالیاں دی جاتی ہم کو گندگی بیان کرتی ہے مگر ہم نے امن کو مضبوط کیا امن کو مضبوط رکھیں گے یقیناً بی جے پی کو ہرائیں گے مگر جہاں پر مندلس لڑے گی وہاں پر مندلس کو کامیاب کرنا پڑے گا آپ کو ہم بی جے پی کا کبھی ساتھ دیئے نہ کبھی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تم ساتھ دے رہے ہو تم بی جے پی کو موقع دے رہے ہو تمہاری پارٹی کے لوگ کود کود کر بی جے پی کے گود میں جا کر بیٹھ رہے ہو ہم نہیں جا رہے ہیں سیکلرزم کا نام لے کر تم نے ہمارے اوٹ کو حاصل کیا تم نے بیہار کو بی جے پی کے گود میں ڈال دیا تم نے مہاراشتہ کو موڈی کے جھولی میں ڈال دیا تم نے ہیماچل کو بی جے پی کے جھولی میں ڈال رہے ہو ہماری وجہ سے موڈی وزیراعظم نہیں بن رہا تم سیکلر نامنی ہاتھ سیکلر پاکیوں کی ناہلی کی وجہ سے موڈی وزیر آزم بند رہا ہے تم موڈی کو رکنا تمہارا کام ہے ہم تو کھڑے ہوئے ہیں دو ہزار انیس کا سی ایس ڈی ایس کا ڈیٹا اٹھا کر دیکھ لو ذات برادریوں نے کتنے اوٹ موڈی کو دیئے مسلمانوں نے کتنے دیئے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میرے مندلس کے رفقہ میری آپ سے گزاری شئے کہ آپ اور ہم کو مل کر کام کرنا ہے یہ ہیدر آباد کی سیٹ یہ صرف مندلس کی نہیں ہے یہ بھارت کے غریب اور مظلموں کی ایک آواز ہے یہ ہیدر آباد کی سیٹ صرف مندلس کی نہیں ہے یہ ان غریب اور مظلموں کی ایک پیچھان ہے یہ ہیدر آباد کی سیٹ صرف مندلس کی نہیں ہے بلکہ بھارت کے ان غیور لوگوں کی ان بیبس لوگوں کی ایک آواز ہے جو چاہتے ہیں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں ان کے جذبات کی ترجمانی کرتے رہے یہ حیدر آباد کی سیٹ صرف تمہاری نہیں ہے بھارت کے ان غیور نوجوانوں کی ایک آواز ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے خوابوں کو پورا کرنے کی ایک آواز بھارت کی پارلیمنٹ میں حیدر آباد ہو اور انگاباد ہو سیمان چل ہو یا دیش کے کونے میں کہاں پر ہو وہ آواز اٹھے تو میری آپ تمان سے گزاری شئے کہ منلس کو مضبوط کریے اور میں آخر میں جناب سنبھل کے رکنے سابقہ رکنے پارلیمان جناب شفیق و رحمان برخ کو بھی ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ محضرت بڑے بے لوس خدمت گزار تھے بے باک امپی تھے برخ صاحب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی مغفرت فرمائے شفیق و رحمان برخ صاحب رحمت اللہ علیہ السالہ رحملت کے ساتھی تھے اور میں نے ان کو کئی مرتبہ پارلیمنٹ میں دیکھا کہ بے باک طریقے سے ملت مظلومہ کی ترجمانی کرتے تھے اور ہم نے ایک مرتبہ ان کے پوتے کے ہوئی ٹکٹ دیا تھا اسملی کے الیکشن میں تو برخ صاحب کے ساتھ کئی جلسوں کو مجھے مخاطب کرنے کا موقع ملا یقیناً برخ صاحب کی کمی نہ صرف سسمبل کی عوام کو محسوس ہوگی بلکہ ہر اس شخص کو محسوس ہوگی جو پارلیمنٹ میں اپنی بے باک آواز کو سنتا تھا میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ شفیق و رحمان برخ صاحب کی مغفرت فرمائے ان کے افراد خاندان کو اللہ صبر جمیل عطا کرے اور میرے عزیز دوستو اور بزرگو آئیے اس پیغام کو لے کر اٹھئے کہ مانے والے پارلیمنٹ کے الیکشن میں ایک ہو کر اپنی آواز کو پارلیمنٹ میں بجائیں گے بی جے پی کو روکیں گے تیسری مرتبہ موڈی کے وزیر آزم بننے سے روکیں گے یہی ہمارا پیغام اور نصب و لین ہونا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہائیت احترام اور شکریہ آپ تمام حضارات کا شکریہ آدھا کیا جاتا ہے نقیب ملت کا صدر مجلس میں کلحل مجلس اتحاد المسلمین کا اور تمام شرکا کا اور آپ تمام آج کے جو ہے اس کے ساتھ اس جلسے کی برخواستگی کا اعلان کیا جاتا ہے اب تمام مجلس اتحاد المسلمین کے صدور و مطمدین وہ کارپیریٹر و ذمہ داروں سے میری درقاس تھے کہ اپنے اپنے بائک کو لے کر اپنے اپنے راستوں پر پور امن طریقے سے جائیے ایک کے بعد ایک جو ہے یہاں سے لکل کر اپنے اپنے رخ پر پور امن طریقے سے اپنے اپنے مقامات پر روانہ ہوئی سکریہ السلام علیکم سکریہ موسیقی